بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں لے جی آج کا اولاد کرتے ہیں سٹارٹ آج سنڈے ہے اور لوگ سنڈے کو ریسٹ کرتے ہیں ہمارا سنڈے جونت ہے وہ ریسٹ میں نہیں جاتا بلکہ اس میں بھی کام وغیرہ کرنا پڑتا ہے ہمیں لوگ سنڈے کو ریسٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا سنڈے جونت ہے وہ بھی کام میں ہی گزر جاتا ہے تو آج پھر صبح صبح منجی کو پانی لگایا اور ساتھ کل کی ہم نے دو کنال جونسی وہ مکھئی کاش کی ہے یہ پیچھے اس میں کیارے وغیرہ جونسے وہ بھی ڈال لیں ہیں اور بھی کام ہے ٹھیک ہے سپری بھی کرنی ہے ایک اور مکھئی ساتھ کاش کی گئی ہے تو کافی زیادہ کام ہوتا ہے سنڈے کو سنڈے جونسے ہے وہ میرا پلی نہیں ہوتا سنڈے کو آپ کوئی فنڈا کرنا ہی ہے موڈا فنڈا آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا کوئی نہ کوئی کام نہ سکتا ہے آپ کے ساتھ کام کریں وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے آپ بھی کافی کام ہیں تو انشاءاللہ ساتھ کام کریں ساتھ کام کریں ساتھ کام کریں آپ بھی لیو ویڈیو کو ایند تک دیکھا کریں اگر آپ کو کسی لگی اور میرے چینل پر سبسکرائب کریں جو نیو یوزر ہیں کالک بھائی نے تھوڑی ہیلپ کرا آنگے ساتھ کام کریں کیونکہ میں کافی زیادہ پاہی ہے دیکھو نو کہ ڈی لمنی بات رہی ہے اوہ تو شروع ہوا یہاں ہمیں تے ایس تک میں بھائی ہے اینڈ رہ گیا ہون اینڈنگ پائنٹ کے ہیں کالک بھائی میں کرنا میں چلو تو ہی ہیلپ کرا دو میرے بانی دوہ ڈی تے واٹتے پالی یہاں کئی نال کیا رے پا آنگے ہاں جندری نال موٹر تو ہوں تے نال لیا ہوں آنگے سپری مشین آلی اور یہاں مشین سپری کرنے آلی مشین سپری کرنے آلی مشین سپری کرنے آلی مشین دیلی آلیا ہوں آنگے تے اوڈ در جڑی نال مکی کاش کتی دیا اور چھو سپری کر آنگے اوہ تو تک بنا نی آنگا مجین آب اینو دوہ جندر آنگا کدر جان دے بیا ہلو بیانا نی جندرہ دوہ تو چلی اے میں جا رہا ہوں جندرہ اور ساتھ لانے ہیں مشین سپری والی سپری بھی کرنے ہیں مکی کو جو پہلے ہم نقاش کی تھی ابھی جندرہ اور مشین سپری والی وہاں سے لے کے آئیں گے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ انکل گفور کا نیرہ ہمین کے یہاں پر انہوں نے موٹر لگائی ہوئی ہے عبدال خالق لوگوں نے تو یہ انہوں نے منجی بھی لگائی ہوئی ہے ابھی تک اس میں بہت زیادہ پانی ہے تو یہ کافی زیادہ خراب بھی ہو گئی تھی ویسے بیشلے دنوں میں کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے ابھی میں یہ جا رہا ہوں کسی نے یہ جوارگاش کی ہے اس کے اندر سے یہاں سے رستہ بنا ہوئی ہے تو یہاں سے میں جا رہا ہوں بھی بارش کے وجہ سے رستے جو ان سے بہت خراب ہو گئے ہیں یہ یہاں سے چلنا مشکل ہو گیا ہوا ہے کیونکہ بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں تو یہ ابھی ایک ویک ہو گیا ہے جس کے بعد بارش نہیں ہوئی مین کے دھوپی نکل رہی ہے موسم جونس ہے وہ پہلے سے تمپریچر کم بھی ہو گیا ہے اگر ہوا چلتی ہے ساتھ ہلکی ہلکی تو موسم بہتر رہتا ہے اگر ہوا نہ چلے تو آپ کو بتا ہے کہ حبس ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی جونس ہے بیٹھنا بھی محال ہو جاتا ہے مین کے چھاؤں کے نیچے بھی تو یہاں پہ بھانی کھڑا ہے بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا چلیں کوئی نہیں اللہ جی پیچھو تے نانگا ہے تے انہیتھوں اللہ 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 لوگوں کی موٹر ہے یہاں سے چیزیں لینے ہیں اب دو ایک تو جھندرہ لینا ہے اور دوسرا سپری والی مشین لے جی اب جھندرہ یہاں سے وہ جھندرہ پڑا ہوئے اور وہ سپری والی مشین دروازہ پہلے ہی اوپن تھا تو ابھی جھندرہ یہاں سے نکال لیں گے اور سپری والی مشین بھی لے جھندرہ تو میں نے باہر نکال لیا ہے اب سپری والی مشین جو انسی ہے وہ سامنے نکال لیں گے یہ یہاں پہ ہینگ میں نے کی تھی پچھلے وگ بھی سپری کی تھی تو پھر میں ہی اتار رہا ہوں اسے یہاں سے لیں جی چیزیں ہو گئی ہیں تو اب انہیں اٹھانا کیسے ہے اس کو پیچھے باندھ لیں گے اور نیاندرہ جون سے وہ اٹھا لیں گے تو انٹی نے بولا تھا تروازہ لاک کر کے آنا ہے ان سے تو لاک نہیں میں نے لاک کر دیا ہے لیں جی اس کے ایک سٹریپ جون سے وہ نکلی ہوئی ہے تو ایک سٹریپ جون سے وہ بھی ساتھ لگائیں گے دوسری بھی اور اب اس کو میں بچھے کندے پہ ڈال لوں گا اور جندرہ جون سے بھٹھا لوں گا لیں جی میں نے دونوں کندے کے اوپر رکھ لیا ہے اور ابھی نکلیں گے کیونکہ دوب کافی زیادہ اور یہ پھر جا کے سپری بھی کرنے میں پہنچ چکا ہوں خیت میں تھوڑا سا رہ گیا جنریٹر وہ بھی سپری والے مشین بھی لے آیا اور ساتھ یہ جندرہ بھی لے آیا ہوں تو پرسینے میں میں شرابور ہو گیا ہوں پرسینہ بہت زیادہ آگیا ہے اب جو دھوپ ہے اس کی تپش بھی وہ انکریز ہو رہی ہے جون جہیں ٹائم انکریز ہوگا ٹائم بڑھے گا تو ساتھ جون سے گھر میں بھی بڑھتی جائے گی تو جو کئی ہے اس سے تو ساری کیارے نکانلہ بہت مشکل ہے جندرے سے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے اور کام بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے منجی کو بھی پانی لگایا ہوا ہے کام کافی زیادہ ہیں جی سلہری صاحب کے پاس سنڈے والے دن کام بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا ملٹی پلز کام ہوتے ہیں سلہری صاحب کے لئے سنڈے والے دن ایک سنڈی ہوتا ہے جو میں گھر والوں کے قابو آتا ہوں ایدروائیس تو میں آپ کو بتائیے جانی چھوڑاتا ہوں کام سے تو ابھی ساتھ پانی بھی لگایا ہوا ہے پانی بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پانی جون سے ہے وہ پہنچ چکا ہے اور کہاں پہ ابھی رہتا ہے تو آئیسنگ لاس والی کیاری پہ اس پہ لگایا ہوا ہے کاسم کو میں نے پوچھا تھا اب کاسم پتہ نہیں کہاں گیا ہے چلیں یہاں سے پانی اپن ہی ہے کاسم نے پانی کھولا ہوا ہے اس کیاری کے اندر تو الحمدللہ امید تو ہے کہ آدھے گھنٹے تک فل ہو جائیں گی ساری کیونکہ سنڈے کو لگانا ہے کافی ذرا پانی اس کے اندر کھڑا کرنا ہے کیونکہ بعد میں پھر سنڈے کے سنڈے ہی لگنا کرنا لاس والی کیاری میں پانی لگایا ہوا ابھی تک یہاں پہ پہنچا ہی نہیں ہے یہ ہلکا 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 ہی کر لوگ بتا نہیں یہ میرا زمین ہے تو پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے کاسم بس باہر کھڑے ہو کے باہر سے دیکھتا ہے کہ کہاں پہ پانی پہنچا اور کہاں پہ نہیں ہے اس نے نہیں مطلب کھیت کے اندر جانا اترنا ہی چیک کرنا ہوتا ہے اند پہ پہنچ گیا ٹھیک ہے بند کر دو چلیں کوئی نہیں پہنچے گا ابھی یہ آ رہا ہے پانی تو انشاءاللہ جلد ہی پہنچ جائے گا امید ہے ابھی یہ بھی ساتھ کام ہے جی کیارے بھی ڈالنے تو خالق بھائی کا ترلا پایا ہے خالق بھائی ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ کیارے ڈلوا دیں تو یہ ہوتا ہے جی جندرہ یہ ایک سٹک لمبا سا سوٹا اور ایک چھوٹی سی ساتھ رسی اور ساتھ چھوٹی سی سوٹی سوٹا بڑا کام بھی بڑا ہے اس کا چلیں لیں جی ابھی ہم کیارے ڈالنے لگے ہیں تو خالق بھائی جسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہیلپ کرے گا تو ابھی خالق بھائی جونس ہیں وہ میرے ساتھ کیارے ڈالیں گے تو جندرہ ہم لے ہیں جندرہ جونس ہے وہ دو بندے ہوں تو پھر ہی کام کرتا ہے یہ ایک لمبی سی سٹک ہے اور یہ ایک چھوٹی سٹک ہے جس کے ساتھ ملک ایک جندرہ بنتا ہے تو جندرہ کے ساتھ ابھی کیارے ڈالیں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو کلاس تک دیکھیں گریہ موسیقی